اسلام علیکم دوستو میری طبیت تو خرابی تھی ساتھ میں سوہا کی بھی ہو گئی اب آپ ابھی نہیں آئیں گے آپ ایسے کھڑے ہوگے نانا کو محمد دیکھو ابھی نہیں آئیں گے نانا پپا کو پتا چلا طبیت خراب ہے ہم دونوں کی تو پپا ہمیں لینے آگئے ممو میں ویڈیو کس ہوگی آپ ہلا ہوگی دیکھو ایسے ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ پزرو نہیں ہلا ہوگی بس کچھ بیدی کھڑ ہوگی ہلا رہی ہو آپ ہلا رہی ہو اکلا دن لگ چکے دوستو میں آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں پورے ویک دو ہفتوں کی کہ وہاں سے پورٹ گرانٹ سے بعد میری اسی دن تبیت خراب ہو رہی تھی خیر اس کے بعد سنڈے سے میرا پورا ایک ہفتہ تبیت خراب رہی پر جیسے تیسے سوہا کو مینج کر کے سکول بھیجا اگلے نیکس ویک سے سوہا کو بھی بخار ہو گیا ایک سو دو ایک سو تین اتنا بخار تیز کہ دوا سے بھی نہیں اتر رہا تھا اور خانسی نزلا تو پھر میں نے سوہا کی سکول میں اپلیکیشن دی اور چھٹی کر آئی تو آج جمعہ کا دن ہے سوہا کی تبیت تھرزڑے کی رات بیٹر ہوئی ہے ورنہ منڈے سے اس کو جو بخار چل رہا تھا ایک سو دو ایک سو تین اتر ہی نہیں رہا تھا آج اس کی توڑی تبیت بیٹر ہوئی ہے تو یہ کھیل رہی ہے اہمد کے ساتھ تو بس آج میں اپنے گھر بھی واپس تری جاؤں گی کہ منڈے سے سوہا کو سکول جانا ہے تو دوستو میں گھر آ گئی ہوں اور جی سوہا سکول جا چکی ہے میری آگاست اتنے ہی نکل رہی ہے بھی آئی ہوب کے تھوڑی آئی آ رہی ہو آپ لوگوں کو تو ابھی بھی چیسٹ چیسٹ انفیکشن ہے اور ائر انفیکشن ہے نا دا تو اس وجہ سے آواز کلیر نہیں باقی الحمدللہ سوہا کی تب پر ٹھیک ہے سوہا کب اپاو کر گیا ہے تو سوہا بیک تو سکول ہے اور میں بس ابھی گھرور سمیٹ ہوں گی دستگ کروں گی کیونکہ دو ہفتر سے گھر بس ایسے ہی پڑا ہوئے تو پہلے جلدی سے گھرور سمیٹتے ہیں اور پھر سوہا سے بھی ملوان گیا ناشتر میں جی میں نے فروٹس کھائے تھے فروٹس میں موسم بھی اور کھیلے کھائے تھے اور میں ساتھ میں دیکھ رہی تھی پھر گھرور سارا ساف ہو چکا ہے اب بس ریسٹ کروں گی سوہا کو ریڈنگ کر آکے جی میں نے نہلا دھلا کے چینج کر آ دیا تھا وہ ریڈی ہو گئی تھی اور اب میں کروں گی نیبیولائز تو میں نے مشین آن کر لی ہے اور میں یہاں بیٹھ گئی ہوں اپنی دوا ڈال کے نیبیولائز کرنے کے لیے کونسا ڈانس ہو رہی ہے اور یہ اپنی ہینکیز یہاں رکھی ہوئی ہے وہاں ہے ٹی وی کے پاس رکھا ہوئے وہ کیوں رکھا ہوئے وہ سب چیزیں ادھر ہینکیز بھی اٹھائیے بیٹا وہاں کیوں رکھی ہیں ہینکیز آپ یہاں جی میں کھانا لے آئی تھی اور ڈانس پلس چل رہا تھا آج بنایا تھے آلو چانول اور جی ہماری خالہ آ چکی ہے کیانیڈا سے تو بس وہ کچھ گٹس لائیں ہیں وہ دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو سب سے پہلے جی آ جاتے ہیں چوکلٹس کے اوپر یہ تو دیکھیں آپ سب بھی کو پتا ہے کہ باہر سے یہ لازمی ہوتا ہے آنا تو یہ چوکلٹ آئی ہیں سب سے مزے کی مجھے کافی کرسپ لگتی ہے یہ پتہ نہیں یہاں کیوں نہیں ملتی اس کے علاوہ یہ چھوٹی والی چوکلٹس آئی ہیں بہت ساری پتہ نہیں کونسی ہے یہ میں اٹھا کے دکھاتی ہوں ایک یہ ہے پتہ نہیں سویف کر کے آئے گیا اس کو اور اس کے علاوہ جی میں نے ان سب کو اس طریقے سے باکس میں کر کے رکھا ہوئے تاکہ میں ہی سوہا کو نکال کے دوں اور یہ آئے تھے کیشو نوٹس اور یہ پسٹیشو آئے تھے جو کہ ہم نے کھا لی ہیں کافی اس کے علاوہ جی یہ ایک پورا تھیلہ ہے جو کہ سوہا کی چیزوں سے ہے اور میری ایک چھوٹی سی چیز ہے پہلے سوہا کی چیزوں پر آ جاتے ہیں تو یہ سوہا کے لیے ہودی آئی ہے اندر سے دکھاتی ہوں میں آپ لوگ کو یہ اس طریقے سے جی فر ہے اندر اور یہ سائز میں جیکٹ بڑی ہے خالہ ذرا بڑی عمر کے لیے لائی ہے اس کے علاوہ یہ فروگ ہے جی فینسی سی یہ فروگ تو سوہا کو ابھی آ جائے گی تو میں نے یہ ابھی ہینگر کر کے رکھ لی ہے اس کے بعد جی جینز ہے ایک جینز بھی تھوڑی بڑی عمر کے لیے مطلب سات سے آٹھ سال میں آئے گی یہ تین ٹی شرٹس کا سیٹ ہے یہ بھی بڑے سائز کی ہیں یہ بھی سوہا کو بڑی ہو کر ہی آئیں گی اور سب سے مزے کے ہیں جی یہ باکس اب یہ باکس کھلے گا تو آپ دیکھئے گا اس باکس کے اندر پوری ایک جولری کا ایک چھوٹا سا کٹ ہے اور ڈریکشنز دیوی ہیں اس طریقے سے کیوٹ سا یونکون کا ہارٹ شیپ کا باکس ہے انگی ڈریکشنز ہیں بریس لیٹ بنانے کی پوری کٹ ہے کہ بچے خود بنائیں تھری پلاس ائرز کے لیے ہیں تو یہ ڈریکشنز فالو کروا کے سوہا سے بنوائیں گے اور سوہا کو آئے گا بہت ہی مزہ میں اندر کی چیزیں دکھاتی ہوں کیا کیا ہے یہ چین ہے اس کے علاوہ اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے یہ کچھ بیڈز ہیں یہ بھی کچھ بیڈز ہیں تو کافی مزے کی چیزیں ہیں یونکون ہے اس میں ونگز ہیں ملٹی کلر کی بیڈز ہیں بس اب یہ فور سٹیپس فالو کر کے سوہا بنائے گی اور سوہا بہت انجوائے کرے گی اس کے بعد جی میرے لیے خالہ نے بھیجی ہے یہ کٹ ڈیویڈ آف کی کول وارٹر تین چیزوں کی کٹ ہے جی موائسٹرائزر ہے پرفیوم ہے اور باڈی واش ہے ولوگ کو یہی عین کرتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ